لانگ مارچ لاہور سے اسلام آباد تک اہم شاہرائیں بند پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جھڑپے متعدد گرفتار ڈی چوکی طرف آنے والے تمام راستے بھی سیل کر دیے گئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کے لیے مختلف شہروں میں سڑکوں پر کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کر دیے گئے ہیں جی ٹی روڈ اور موٹرویز پر رکاوٹے لگا کر لاہور اور پیشاور سے اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیا گئے ہیں اور بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے فیضاباد انٹرچینج راولپینڈی بھی سیل کر دیا گیا ہے جبکہ راولپینڈی سے اسلام آباد جانے والے راستے بھی بند کر دیا جانے کا امکان ہے لاہور میں پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں جنہیں ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان بطی چوک پہنچ گئے پی ٹی آئی کارکنان نے جی ٹی روڈ کے علاقے بطی چوک پر لگی رکاوٹوں کو جب ہٹانا شروع کیا تو کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی جس پر پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی پی ٹی آئی کارکنان رکاوٹیں ہٹا کر راوی پول جانا چاہتے ہیں جسے انتظام یعنے کنٹینر لگا کر بند کر رکھا ہے تہاں پولیس نے کارکنان کو تقریباً راوی پول سے سو میٹر پہلے ہی روک لیا اسلامباد اور لاہور میں پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اسلامباد پولیس نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو کھانا پہنچانے والے افراد کی فیرستیں بھی تیار کر لیں ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کرنے والوں کے لیے کھانا بنانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیض لکیا گیا ہے اسلامباد میں گرفتار سو سے زائد افراد کو تھری ایم پی او کے تحت جیل بھیجوایا جا رہا ہے کریک ڈاؤن کے لیے مزید ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں رینجرز کی نفری بھی سپورٹس کمپلیکس پہنچ چکی ہے دوسری جانب لاہور میں بھی پولیس کا پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے اب تک 247 افراد کو حراست میں لے لیا ہے پولیس درائقہ کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کو انویسٹیکیشن پولیس کی حوالے کر دیا گیا ہے ان افراد کو فیصلہ بادمیاں بالی اور ناروال کی جیلوں میں منتقل کرنے کا پلان ہے کیا ہر اتجاج پر پورا ملک بند کر دیا جائے ملک میں جو ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر سمات جسٹس اجازل احسن کی سربرائی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے دورانے سمات جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے ہیں کہ اسلامباد میں تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ سکول اور ٹرانسپورٹ بند ہے معاشی لحاظ سے ملک نازو دور اور دیوالیا ہونے کے درپے پر ہے اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے کہا ہے کہ عدالت معیشت سے متعلق ابزرویشن دینے سے گریز کرے جس پر جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہر اتجاج پر پورا ملک بند کر دیا جائے جسٹس اجازل احسن نے مزید کہا کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق تمام امتحانات ملتوی سڑکیں اور کاروبار بند کر دیئے گئے ہیں جس پر اٹارنی جنرل نے کہا مجھے تفصیلات کا علم نہیں معلومات لینے کا وقت دیں عمران خان کا سوابی میں لونگ مارچ کے شرکہ سے خطاب متوقع کو کنٹینر بھی پہنچا دیا گیا چیرمین تحیق انصاف عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے لونگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ حکومت نے عمران خان نے لونگ مارچ کو روکتے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز کھڑے کر رکھے ہیں سڑکیں بلوک کر دی گئی ہیں وفاقی دارول حکومت کی سکیارٹی پولیس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دی گئی ہیں اور میٹرو بس سرویس کو بھی موطل کر دیا گیا ہے چیرمین تحیق انصاف عالی پارٹی کا عادت کے ہمراہ گزشتہ کئی روز سے خیبر پختون خواہ موجود ہیں اور عمران خان کے پیکے سے ہی اسلام آباد لونگ مارچ کے لیے روانہ ہوگی اب اس حوالے سے پاکستان تحیق انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی آقیب اللہ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان ہیلیکاپٹر کے ذریعے امبار انٹرچینج سوابی پہنچیں گے جہاں پر وہ متوقع طور پر کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے ایم پی اے آقیب اللہ کا بتانا ہے کہ پی ٹی آئی چیرمین عمران خان کا کنٹینر بھی امبار انٹرچینج پہنچا دیا گیا پاکستان مسلم اگنون کے رہنماؤ سردار شیر علی خان گورچانی کے چھوٹے بھائی سردار شیر افغان خان گورچانی سردار خزر خان مزاری سردار جگن خان دریشک سردار عظمت اللہ خان دریشک سردار شیراز خان گوچانی سردار اکرم خان دریشک نوید شہزاد اور دیگر نے واحد باکش خان دریشک اور چودری محمد افضل کے نئے ڈی سی راجنپور جمیل احمد جمیل اور ڈی پیو محمد افضل سے تفصیلی دو گھنٹے کی میٹنگ جاری رہی زلہ بھر کی انتظامیہ میٹنگ میں موجود زلہ بھر کی ترقیاتی منصوبوں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ترقیاتی منصوبوں کو مشابرت سے مکمل اور علاقے کی فلاہ و بیبود ہو ترقی کے لیے اپنے تمام تر وسائل پر اوئرکار لائیں گے ڈی سی راجنپور کی میڈیا سے گفتبو رجحان سیٹی کے اسپطال رجحان روڈ میں ان وزار صدر بزار سے تجاوزات نہ ہٹائی جا سکیں اسپطال روڈ پر بے تہاشا تجاوزات کی وجہ سے ٹرافک جام معمول بن گئی تجاوزات کے باعث سے خواتین مریضوں کو اسپطال مسترات کو نادرہ سینٹر اور سکول کے بچیوں کا روڈ سے گزرنا نہائیت دشوار رجحان صدر بزار میں ان وزار کی گلیوں میں بے پناہ تجاوزات شہریوں کو بزار سے گزرنے میں شدید تکلیف کا سامنا کساب ہزارات رجحان بزار کے داخلی راستوں تنگلیوں میں گوشت منڈی ہونے کے باوجود پھٹے لگا اگر تجاوزات کیا ہوا ہے کروڑا روپے سے تعمیر کی گئی سبزی مارکٹ اور گوشت مارکٹ میں لوگ پشاپ کی جگہ بنا دی ہے سارا شہر تجاوزات سے بھرا پڑا ہے زمداران ائر کنڈیشنر میں آرام پذیر ہیں عوام زلیل و قوار ہے رجحان کی عوام سماجی شہری تعلیمی حلقوں نے کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمیشنر راجنپور جمیل احمد جمیل سے نورس رینے کا مطالبہ کیا ہے